دوستو آئی پیل سال 2021 کا سیزن پوری طرح سے ڈسٹروائی ہو چکا ہے یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں بٹ وہیں دوستو سبھی آٹھو آئی پیل فرینچائز اگر سے دن بر میں آئی پیل کو لے کر اور اپنی اپنی فرینچائزی اور پلیئرز کی اپ ڈیٹس کو لے کر کافی ساری خبریں دن بر میں باہر نکل کے آتی ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں ٹیم کولکاتا نائٹ ایڈرز کے بارے میں دن بر میں کیا بڑی اپ ڈیٹس اور کیا بڑی نیوز باہر نکل کے آتی ہے بات کریں گے ٹیم کولکاتا نائٹ ایڈرز کی ٹاپ اپ ڈیٹس کی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹیم کے ایک ایڈرز کی ٹاپ اپ ڈیٹس کی ایڈ تو زیڈ پوری انفرمیشن دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح کافی متدار کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو آپ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں اور پوری انڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اگر آپ بھی ہیں آئی پیل کے بڑے فین تو جلدی سے کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اس کے علاوہ آئی پیل کی لیٹس نیوز کے ساتھ اپ ٹوڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں دوستو کولکاتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے اگر ایک بات کریں تو یہ بات اچھی بھی ہے یہ بات بری بھی ہے دراصل دوستو ککر کے اگر بات کریں تو وہ شوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہے بھر دوستو وہی وہ گراؤنڈ کے اوپر اتنی ہی انیکٹیو رہتی ہے خیر دوستو آنے والے ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ بچے وی آئی پیل کے اندر ککر کے کیا اپروچ رہتی ہے خیر آپ نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کے اکورڈنگ ککر بچے وی سات مقابلوں کے اندر کتنے جیتنے والی ہے بات کرتے ہیں ٹیم ککر کی ٹاپ اپڈیٹس کی تو پہلی اپڈیٹ آ رہی ہے ککر کے کیمپین کو لے کر جی ہاں دوستو ککر نے ایک نیا کیمپین سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ جو کیمپین ہے وہ دوستو آپ سبھی کو آویر کرنے والا ہے سبھی جنتوں کو آویر کرے گا بلکہ کوویڈ وائرس کے بارے میں یہ آویرنس فیلائی جائے گی اور اس کیمپین کو انہوں نے ٹوٹر کے اوپر رن کیا ہے دراصل دوستو ککر اس کیمپین کو کافی ٹائم سے بلین کر رہا تھا جب سے ان کے دو کھلاڑی کوویڈ پوزیٹیو آئے تھے بٹ اس کے بعد اب فائنالی یہاں ککر نے اپنا کیمپین لانچ کر دیا ہے ٹوٹر کے اوپر تو دوستو آپ نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ یہ جو کیمپین ہے وہ دیکھ چکے ہو یا پھر آپ جاؤ گے ہمارے ویڈیو کے درو دوسری اپڈیٹ آ رہی ہے ہربجن سنگھ کو لے کر دوستو ہربجن سنگھ کے اگر بات کریں تو یہ بھی ٹوٹر کے اوپر یا شوشل سائٹس لے لو تو یہاں یہ پوری طرح سے رہتے ہیں ایکٹیو اور ریسنٹلی دوستو انہوں نے ایک ہیلپ مانگی تھی اور اس ہیلپ کے اندر انہوں نے دوستو امرجنسی کے اندر لکھا تھا کہ ان کو ایک انجیکشن چاہیے دوستو اس کے ساتھ انہوں نے پورا کا پورا ایڈرز بھی ڈالا تھا اور آپ سبھی جانتے ہیں بولیوڈ اسٹار سونوسود جو کافی ہیلپ کر رہے ہیں اس پینڈیمک کے اندر انہوں نے تورن تھی یہاں ہربجن سنگھ کو آسوست کہا اور کہا کہ will be delivered دوستو ایک بہت ہی اچھا جیشٹر سونوسود نے دکھایا ہے تیسری اپڈیٹ آ رہی ہے نئے پلیئر کو لے کر دوستو یہ نیوز یہ کافی انٹریسٹنگ نیوز ہے جہاں آپ کو بتا دے پاکستانی کھلاڑیوں کو کھیلنا آئی پیل کے اندر پوری طرح سے بہن ہے بٹ کیا بات آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی تیج گینباج محمد آمیر ہے انہوں نے یہاں انگلینڈ کی جو سٹیزن شپ ہے اس کے لئے یہاں پر اپلائے کیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کو کافی زیادہ چانسز بھی ہیں کہ ان کو یہ جو انگلینڈ کی سٹیزن شپ ہے یہ مل جائے گی اور ایسا ہوتا ہے تو محمد آمیر یہاں کھیلنے کو پوری طرح تیار ہو سکتے ہیں آئی پیل اور دوستو آئی پیل اگر یہ کھیلتے ہیں تو ککر کی ٹیم ان کے بیچے ضرور جانے والی ہے تو آپ نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا محمد آمیر کو ککر کی ٹیم میں لینا چاہیے یا پھر نہیں تو یہ تھی ٹیم ککر کی ٹاپ اپ ڈیٹس ویڈیو کو لازشک دیکھنے کے لئے دہنے والے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی جرور لائک کریں